صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم تو ماں نے دیکھا اور ماں نے کہا بیٹا تو بری اچھی آتی ہے یہ کیا بنائیں کمی میں نے مکان بنائیں میں بڑھا ہو کر ایسا ہی مکان بناؤں گا اچھا تو بیٹا یہ مکان کے ساتھ یہ چھوٹا مکان کون سا ہے کمی وہ یہ چھوٹا مکان بنائے نا جس طرح آپ نے دادا کو ڈالا نا وہاں اس طرح میں بھی آپ کو وہاں رکھوں گا بس اب یہ کاغ اور ماں کی آنکھ کھل گئی کہ یہ کیا ہوگا میرے ساتھ چھوٹ لگی اس کو جھٹکا لگا اور جا کر سسر کو منع بوجا کر اپنے گھر میں لے کر آئے جب شام کو شور صاحب گھر آئے تو دیکھا تو گھر کی دکایا پلٹ چکی تھی یہ انکلاب کیسے آگیا تو کہا کہ یہ یہ میں نے دیکھا اور بیٹی کی یہ بات سنی تو میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوگا تو میں کیا کروں گی یوں میں اببہ کو بنا کر میں واپس لے آئی ہوں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے تو ایسا نہ ہو کہ کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے جو آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں میں یہاں والدین کو ضرور ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا میں بھی باپ ہوں میں بھی بچوں والا ہوں میں ضرور آپ کو ہاتھ جو کر عرض کروں گا کہ دور بڑا نازوک ہے اولاد اب ویسی اولاد رہی نہیں ہیں جسی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت متی اور فرما بردار ہو اور سر جھکا کر وہ آپ کی ڈانٹے بھی سنیں آپ کی باتیں بھی سنیں آپ کی چیخ و بکار بھی سنیں اور وہ مسکراتی رہے مسکراتی رہے ایسا فی زمانہ ہے تو ماں باپ کی اللہ تعالی ہمیں قدر عطا فرمائے آج آپ ماں باپ کی قدر کریں اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد آپ کی قدر کرے گی اگر آپ کی اولاد آپ بیٹی بیٹو والے ہیں اور اگر وہ آپ کے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے تو آپ ان کی تفہیم کریں ان کو سمجھائیے بیٹھ کر سمجھائیے آپ نہیں سمجھائیں گے آپ نہیں بتائیں گے اور آپ بھی اپنے بچوں کی ہامیہ ملائیں گے وہ یہی کہیں گے ہاں یار میرے باپ ہے ہی ایسا ہاں میری ماں ہے ہی ایسا تو یہ بچوں کے ذہنوں بہ نقش ہو جائے گا اور کل جب آپ اس مزاج کو پائیں گے جو آج آپ کے ماں باپ کا مزاج ہے تو آپ کے بچے کل اپنی اولادوں کہیں گے ہاں ہاں ہمارے ماں باپ ہیں ہی ایسا ہاں ہمارا باپ ہے ہی ایسا اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہوگی اس سے پہلے آج مان جائیے اپنے بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کا عدب سکھائیے ایسا نہیں کہ باپ دادہ دادی کا عدب سکھائے ماں نانا نانی کا عدب سکھائیے یہ بھی نہیں اپنے بچوں کو تقسیم مت کیجئے اپنے بزرگوں کا یقصہ عدب سکھائیے جو عدب جتنا جس کا جتنا کرنے کا ایک دائرہ کا آ رہے ہیں سب کو عدب سکھائیے ماں باپ اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں کہ باپ ماں کا عدب سکھائے ایسا کریں نا ماں الٹا باپ کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی ہے تیرہ باپ ایسا تمہارے باپ ایسے تمہارے ابو ایسے تمہارے ابو ایسے تمہارا باپ یوں کر تمہارا باپ یوں کرتا ہے بیٹا بیزار ہو جائے گا بیٹے باپ کے پاس آئیں گے تو باپ ماں کو کوٹے گا تمہاری ماں تو ابھی بتا میزے آتھے پال کر بیٹھا ہوں تمہیں کیا پتا تمہاری ماں کیسی ہے اب سوچو اب فیڈنگ کیا کر رہے ہو ماں باپ ماں باپ یہ بچوں کے ذریعے میں کیا فیڈ کر رہے ہیں اس فیڈنگ سے بچہ کیا بنے گا پھر اس کے اندر وہ اطاعت تو فرما برداری کہاں سے آئے گی جب وہ اپنے ماں باپ کو محبت کرتا پائے گا ماں اپنے بچوں کو باپ کا عدب باپ کا احترام باپ کی خدمت سکھائے اور باپ اپنے بچوں کو امی کا احترام امی کی خدمت امی کا عدب سکھائے دیکھئے بچہ کیسا ان دونوں کے بیچ میں دیکھے گا کہ ہمارے ماں باپ میں کتنی محبت ہے بچہ خود آپ سے محبت کرے گا آپ کو عدب کرے گا آپ کو احترام کرے گا یعنی یوں سمجھی کہ کوئی ایک پورا سسٹم ہے اس کو ہر طرف سے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا پھر اس کی دینی تربیت کرنی پڑے گی ہم جس طرح اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں اس تعلیم میں بچوں کا ایسا عدب نہیں سکھا جاتا الیٹرنگ میڈیا میں جس طرح آزادی کی باتیں ہوتی ہیں آرٹیکلز بعضوں کا دیکھنے پڑنے کا موقع ملتا ہے میلز آتی ہیں جس طرح کے یہ کلچر بیان کیا جا رہا ہے کلچر بتایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے جس طرح کلچر بتایا جا رہا ہے اور ایک آزاد زندگی کے ایک تصور بیان کیا جا رہا ہے کہ اولاد کلیم کرتی ہے ماں باپ کے اوپر کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں ہم آزاد ہیں آپ اپنا کام کر رہا میں اپنا کام کرنے دو بلکل ماں باپ کو کسی بطب یہ کلچر جنہوں نے بنایا نا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ لوگ بیزار ہیں تنگیا اپنی اس کلچر سے تنگ آگئے اولاد کو مزہ آ رہا ہے پندرہ سال بیس سال انیس سال کا نوجوان لڑکا لڑکی یہ مزے کر رہے ہیں ہم آزاد ہو گئے ہمارے ماں باپ ہم وہ کچھ نہیں کہہ سکتے اور ماں باپ چونکہ اس کلچر میں پہلے خود تھے جوان پہلے خود اٹھارہ انیس سال اور بیس سال کی عمر کے تھے ان کے ماں باپ نے ان کو آزاد کیا انہوں نے وہ آزادی دیکھی ان کو مزہ آیا یہ مزے لے لیکن انہوں نے شادیہ کی شادی کرنے کے جب ان کی اولاد ہوئی وہی آزادی کے خیال آیا آج اب ان کی اولاد ان کے سامنے پندرہ سال سترہ سال اٹھارہ سال انیس سال کے نوجوان بچے جب آزادی کے ساتھ گھمتے اور ماں باپ کو لفٹ نہیں کراتے اب ان کے ماں باپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے ہم ان کے ماں باپ ہیں آج جس طرح تم نے اپنے ماں باپ سے آزادی لے لی تھی آج تمہاری اولاد تم سے بھی آزادی لے لی جس طرح تم نے اپنے ماں باپ سے حق چھین لیا کہ تم ہمیں کچھ ہی نہیں کہہ سکتے آج تمہاری اولاد تم سے حق چھین لیا کہ اب تم بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ مقافہ عمل ہے لوٹ کر آیا ہے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے میں آدمی چینل کے ذریعے تمام عاشقان رسول کو یہ مدرئی التجاہ کرتا ہوں خدارہ اپنے دین کے اپنے اسلام کے کلچر کو اپنی تہذیب کو اپنے گھر میں لائیے کھانے اٹھنے بیٹھنے بولنے چلنے سونے جاگنے کا جو اسلامی طریقہ ہے دینی طریقہ ہے سنت کے مطابق طریقہ ہے اس کو لائیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے اسلامی تعلیم دیجئے آپ اسے اسلام کی دامان میں ڈال دیجئے اسلام اسے آپ کا مطیع فرما بردار بنا دے گا اپنے دین پر اپنے اسلام پر اعتماد کیجئے ہم نے ہمارے بچوں کو مغرب کی تعلیم دی ہے مغربی کلچر دیا ہے غیروں کا کلچر دیا ہے غیروں کے عدد اور اتوار دی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت فرما بردار ہے آپ باپ سے بات کرتے ہیں باپ کہا کہ اٹھتا بیٹھتا ارے بارے والی صاحب ایک دفعہ بیٹے کی کھرچی روک کر تو دیکھو اس کی کار کی چابی تو لے کر دیکھو اس کو سوکھی روٹی کھلا کر تو دیکھو پھر دیکھتا ہو تمہارا بیٹا تمہارے آگے کیسے ہاتھ مان کر بیٹھتا ہے سونے کے نوالے کھلا کر آپ اس سے عدب اور اترام کی تو توقع رکھیں گے نا مگر میں پھر ارس کر دو نہ ساری اولاد بری ہے نہ سارے گھروں میں غیر اسلامی تربیت ہے مگر جو ایسا کر رہے ہیں وہ سمجھیں اور جو ایسا نہیں کرتے وہ انشاءاللہ میری تائید کریں گے کہ اللہ کرے کہ ایسا کلچر آ جائے ایسا ماحول ہمارے ہاں بن جائے اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کا متی و فرما بردار بنائے ماں باپ کی عزت و تعظیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جب ماں باپ ہمیں بلائیں تو ہمیں لبائکینے کے عدد نصیب ہو جائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم